السلام علیکم گائز کیا لائپ لوگ ہیں کیٹی کیمپ عمیدہ صاحب ٹھیک 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 ہونڈ آج ہم ان کے جی ان کے جی ہم ٹیکس کی ڈرمی بنائیں گے جب ہی یعنی ہم زباش بہت جنگے اس کو زمین میں ڈالی گا سکل کو اور اچھا جی یہ پروسس شروع کرنے لگے سب سے پہلے ہم نے یہ ریل ڈالی ہے جی اور ریل ڈال دیں نیچے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب سکل باہر آئے گا اپنے تینیور کے بعد تو وہ بڑا وائٹننگ میں آئے گا اگر صرف مڈ میں کریں گے تو وہ اس کا جو شیڈ ہوتا ہے بون کا وہ ڈال ہو جاتا تو یہ سینڈ جو ہے یہ بھی ایک بڑا ٹریک کا یوز کرنے کا تو نیچے پہلے سینڈ بھی شاہی ہے جی اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم اس کو سکل کو ایڈجسٹ کریں گے آہ ذرا تھوڑا سا گھڑا مجھے لگتا ہے ہمارا چھوٹا ہو گیا ذرا صل میرا جو پارٹنر صاحب وہ بھی تھوڑا کام چورٹ آئی پی تھا لیکن چلیں بہر حال ہم نے کہا چلیں پروسس سٹارڈ کریں تو یہ ایک پہلے میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا اب یہ دوسری سکل کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد تو ہم اس کو جو ہے یہ اچھی طرح ذرا اس کو پلی ساؤنڈ کر دیں گے پھر جی ہم اس کے اوپر سینڈ ڈالیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اچھا اس کو ہمیں ایک سال لگ جائے گا یعنی ایک سال تک ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ہاں ویدر کرنیشن اور جو ابھی یہ موسم ہے یہ ہے ٹھنڈا موسم ہے تو اس کو ذرا اگر گرمیوں کا موسم ہو سمر ہو تو اس میں یہ جلدی پروسس ہو جاتا ہے چار سے پانچ ماہ لیتا ہے ساف ہونے میں لیکن کیونکہ ابھی ذرا سردی ہے تو یہ والے مانت میں اتنا جلدی ایکٹیو نہیں ہوگا بیکٹیریا جو ہے تو اب یہ دیکھیں جس کے اوپر مزید ہم نے یہ اوپر ب سال دی اور اس کو کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہم اس کو سینڈ سے کور کر پائیں اس سے یہ ہے کہ ہمارا رزل جو ہوگا وہ بہت بہتر ہمیں جو ہوگا حاصل ہوگا بون کا کلر جو ہوئے گا سکل کا وہ وائٹننگ کی طرف زیادہ ہوگا اور یہ نیشنل طریقہ ہے جو زیادہ بہتر ہے ویسے تو ہم کیمیکل سے بھی یہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جب نیکس ہم اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے لیکن ابھی ہم نے اس کو جو ہے بریڈ پروسس کے ساتھ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو اب بس جی ہمارا ہے اور موسٹ کمپلیٹ ہونے والا برنگ کا پروسس اس کو تقریبا ہمیں وہی جو میں نے جیسی پہلے کہا کہ تقریبا ہمیں ایک سال کے لیے اسے چھوڑنا ہے اور انشاءاللہ نیکس سیم سیزن میں ہم اس کو نکالیں گے اور اس کا بھی پھر آپ کو رزلٹ دکھائیں گے کہ رزلٹ کیسا آتا ہے تو آئے ہوپ کے جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہی اسی قسم کا ہی رزلٹ ملے گا اور بارال جی پروسس بہت مزق ہے اور پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے بڑھایا ہے ایکٹیولی اس کو ہم نے انیشیئٹ کیا ہے یہی ہم اگر کسی سے پروفیشنل کو دیتے تو اسے بھی کروا سکتے تھے لیکن جو اس وقت جو انرجی انرجی ہم لوگ فیل کر رہے ہیں ایز ای ہول گروپ تو وہ ایکسائٹمنٹ ہمیں نہیں ملنی تھی تو اس لیے ہم نے خود ہی سوچا کہ سارے مل کے اس بار ہم یہ خود کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو اس کے لیے کہیں کسی ایکسپرڈ کو کہیں یا کسی کو پیمنٹ آن پیمنٹ اگر ہم کسی سے ہلپ ل ہم نے کہا نہیں یار خود ہی کرتے ہیں بھی دیکھیں کہ سب مزے کا ہے we are all very energetic اور یہ ہمارا جو buried process ہے وہ almost complete ہو گیا جی تقریباً سال ہم نے جی اس کو زمین کے اندر رکھ رہے ہیں مٹی کے اندر اور آج ہم اس کو انکال رہے ہیں باہر تاکہ ان کی position دیکھیں نکال کے اب اس کو دھویں گے اچھے تریکی ہے یہ اس کی عالت ہے اور جب دھویں گے تو پھر بتا دے گا یہ کیسا ہے کیا بن رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہ بات ہے اندر تک اسی نوکٹلز ہے یہ اگر آپ کین اس میں دیکھیں گے تو یہ پیارے وہ بیسے نہیں سافتے ہیں اس میں کرتے ہیں یہ سب کال دکھے ہیں یہ بھی کھال دکھے ہیں لیکن اس طرح کے طرح میں یہ بھی آکھ ہو گیا کیا بات ہے لگ رہا ہے نا کنیرسان کا آلیا دورا کنیرسان کنیرسان آبی مبالنے کے بعد آہا 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 آہ آہ وہ جاتے ہیں بائک پہ جاتے ہیں آہا آہ چاہ ہاتے ہیں بائک پہجے ہیں دو مجھنا دعایوں کے بچے گھٹا خوٹا باد کرتے ہیں بچوں نہیں سیچیب آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا دیکھو اپنا اپنا جب پوری کرو اب یہ جیسے نا دیکھوں سیچیب نہیں اس کا جا دیکھنا اپنا ویڈیو بنا رہے کہ نیوو بنا رہے ہیں نبول کو چونے لڈا 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 سن اس کو بوائل کریں گے اس اندر چیزیں ڈالیں گے بلیچ ڈالیں گے بلیچ آپ نے یہ بہت کیرفوری ڈالنا ہے کیونکہ یہ بلیچ آنکھ بگڑھ لیتا ہے بہت جلدی تو اپر اپر سے ڈالنا ہے اور آہستہ آہستہ عام عام سے ڈالنا ہے اور دیکھنے یہ دیان رکھنے کے آنکھ نہیں لگے اس کو اچھے طریقے سے بلیچ پورا ڈال دیں گے اور ہائیڈروجین پیروکسائیڈ ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے پھر اس کو کوئی تین سے چار گھنٹے کریں گے بوائل تاکہ اس کی جو سکن ہے اوپر سے جو مٹی میں نہیں اتری وہ اچھے طریقے سے اتر جائے اور جو بیکٹیریا لگا وہ اتر جائے اور اس لئے اچھے طریقے سے گرم پانی میں اس کو بوائلیں گے اب یہ سینگ جائے نا ان کو پھینکے نہ بلیچ پھینک دیتے ہیں اچھا خاتہ تھا رہی پیدا اس پانی کو پھینک دیتے ہیں نہیں کیا پانی کو کیوں پھینک دیتے ہیں یہ پاگیا ہے بس پہنک دیتے ہیں نہیں پاپیکیا ہے سر جی تھوڑا سے نکال دے اور ڈالیں گے یہ بہت بندہ ہوگی ہے یہ ساتھ پھینک دیتے ہیں یہ پانی بھرنا پانی نہیں آرہا اس پر پانی آئی نہیں رہا آئی نہیں رہا یہ بہت بھرکل ہو